عال اکثر تاریخوں میں جنابِ مختار کے کردار کو متنازے بنا کے پیش کیا گیا ہے اس لیے کہ جس کے باپ دادا مختار نے مارے تھے وہ مورخ مختار کو اچھا تو نہیں لیسکتا تھا اس نے تاریخ میں مختار کے کردار کو متنازے کیا کہ جنابِ مختار کا کردار مختلف حوالوں سے متنازے بنانے کی کوشش کی گئی اور اب ہم پر جو الزام جو میں نے کل بھی ایک چلتے چلتے تذکرہ کیا تھا کہ شیعہ تھے کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا اگر شیعوں نے قتل کیا تھا تو مختار نے بدلہ کس سے لیا اگر مختار نے بدلے میں شیعہ مارے تھے تو تمہیں تو مختار کو ہیرو ماننا چاہیے تھا مختار نے کوئی انتقام قاتلہ نے حسین سے لیا تھا تو اگر آپ کی نظر میں شیعہ ہی تھا ہے قاتلہ کے حسین تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ مختار نے انتقام لیا تھا اور مختار نے بدلہ لیا تھا اگر بدلہ مختار نے لیا تھا تو بدلے میں شیعہ مارے تھے تو پھر تو مختار کو آپ کو اپنے خاتے میں ڈالنا چاہیے تھا آپ کو تو مختار کا ملاد منانا چاہیے تھا آپ کو اپنے بچوں کا نام مختار کے نام پر اکر چاہیے تھے آپ نے یہ لکھا کہ کوفہ میں شیعہ تھے کوفہ میں شیعہ تھے جاہی دلاتوں مان گیا کہ اس دور میں شیعہ تھے تو ہم مجھے بتا اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو شیعہ کے علاوہ کونسا مسئل تھا اگر کوئی اور مسئل تھا تو انہوں نے کرونا میں آکے حسین کی مند کیوں نہ کی انہوں نے مختار کے ساتھ کی آم کیوں نہ کیا تھا میرے پیشنی چار تقریر میں بتا دیا تھا کہ کوفہ میں مختلف قسم کے طبقے تھے ہر طرح کا طبقہ کوفہ موجود تھا امام حسیر علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں بہتروں میں سے پچاس زیادہ کی تعداد کوفے میں سے ہیں حبیب ابن مظاہر کوفہ سے تھا تابس کوفہ سے تھا حبیب کوفہ سے تھا نصرم اگر آس کا کوفہ سے تھا پرہر حمدانی کوفہ سے تھا اتنے حسیر کے لشکر میں لڑنے والوں کی تعداد کوفہ سے تھی اور جو حسیر کے مقابل میں قتل کر رہے تھے ان میں بھی کوفہ والے تھے اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ کوفہ میں تھے تو تم مار گیا کہ وہ اس دور میں ایک ہی مسلک تھا جسے شیعہ کہا جاتا تھا لیکن تیرا مونک لیا تھا کہ مسلک ایک تھا نام دو تھے کچھ شیعہ نے علی تھے کچھ شیعہ نے معاویہ تھے شیعہ مرزا شیعہ شیعہ گروہ ہوئے تو کہا جاتا ہوں اور اگر میں نفذ شیعہ کی تحریف پوری مئیلس پڑھوں تو پوری مئیلس پڑھوں تو پوری مئیلس مجھم جائے کہ قرآن نے کہا کہ نو شیعہ تھا نو آدم کا شیعہ تھا ابراہیم کے لئے کہا قرآن نے آئیت آئیے ابراہیم نے خود کہا کہ میں بھی شیعہ ہوں اللہ فصل نے کہا ابراہیم نو کے شیعوں میں سے اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں سے میں حدیث رسول کی دکھانے کی دیا یا علی انتا و شیعہ تو قومن فائز ہو اہلی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت والدن کا بیاں ہونا یہ لفظ شیعہ تو ملتا ہے اور کوئی لفظ اور کوئی مسلک نہیں ملتا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسلک ایک ہی تھا پھر اسی مسلک کا رنگ بدل کے کسی نے اسے اپنے لئے استعمال کی جاتا ہے کیونکہ باہر مجھے چار دن ہوں سے مسلسل تاریخ پڑھتے ہوئے تو آج پانوی مئلس کل کہاں سے گفتگو چھوڑ دی تھی کہ جناب مسلم بھی نقیل کو سفیر بنا کے روانہ کر دیا گیا تھا اب جو روزانہ کی مدلسوں میں آ رہے ہیں انہیں وہ مجلسیں یاد ہیں کہ جناب مختار نے کوفہ سے بھار جا کے جناب مسلم کا استقبال لیا اور استقبال کر کے جناب مختار اپنے گھر لے آئے جب جناب مختار اپنے گھر لے آئے تو جناب مختار نے وہ جو ڈیڑھ سو افراد تھے جنہیں خطوط لکے تھے ان تمام کی پہلی میٹنگ کال کر لی اور ان کو انہیں گھر بلا لیا اور بلا کے کہا کے دیکھیں صفیر حسین ہمارے درمیان موجود ہیں صبح کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں سبکار مسلم تشریف لاتے ہیں اور تاریخ کہتے ہیں بیس ہزار افراد امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں امام کی بیعت کروانے کے لیے ہاتھ بھی مسلم جیسا چاہیے اب جنابِ مسلم میں نقیق بیعت کروانے ہیں جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ ابھی تک نمان ابن بشیر یہ ایک کمزور شخص ہے اور یہ کوفہ کا گورنر ہے جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا رہی اور لوگ اپنی محبت کے ساتھ جنابِ مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں تو پھر آپ تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو جو جسوس تھے وہاں پہ موجود انہوں نے یدیب کو خط رکھا کہ یہاں پر تو حسین ابن علی کی بیعت ہزاروں کی صورت میں ہو رہی ہے اس نے فوراً ایک تیز رفتہ قاسد کو بسرا کی جانب روانہ تھا بسرا میں عبیداللہ ابن زیاد نامی ملعون جو تھا زور بسرا کا گورنر تھا اسے کہا کہ میلا خط ملتے ہی فوراً لمحہ دیر کیے بغیر تو بسرا سے کوفہ پہنچ نمار ابن بشیل کو مضغول کر اور جا کے کوفہ کا چار سنبھار لیں اور جتنی سختی مسلم اور مسلم کے ساتھ کیوں پر ہو سکتی ہے کر میں تجھے مکمل اختیارات دے کہ تجھے اب کسی قسم کا نیا حکم نامام دوانے کے لئے مجھے الہدہ خط لکنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں تو جو بھی کرے گا وہ مجھے قبود ہوگا یعنی کہ اس کو مکمل اختیارات دے دیئے گا اب نمار ابن بشیل جو تھا اس کی گوڈ گورننس نہیں تھی لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر نمار کو کوفہ والوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کی وہاں پر نہیں چل رہی تو میں پہلے کچھ لوگوں کو بھیجھ کے کوفہ کے حالاتے آگئے ہوں تو اس نے چند افراد کو کوفہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ کر کے دکھاؤ کون کون کتنا کتنا پانی میں ہے اور میں نے یہ اپنی ہی زمان کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ اچھی طرح سکتے کون کتنا مخلص ہے اب انہوں نے کہا کہ کوفہ میں تین طرح کے طبقے ہیں اب یہ سنیے گا یہ بات بڑی سننے گا انہوں نے کہا کوفہ میں تین طرح کے طبقے ہیں ایک محبانِ اہلِ بیت و جان سارانِ اہلِ بیت صحیح با محبت بھی اہلِ بیت سے کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے ہیں دوسرا ہے طبقہ محبانِ اہلِ بیت مگر خوف صدا یہ محبت کرتے ہیں اہلِ بیت سے لیکن یہ کوئی دھنکی برداشت نہیں کرے گا انہیں ہلکا سمیں ڈرا دیا جائے گا تو یہ فوراں بیٹھ جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے تیسرا طبقہ ہے دشمن آنے اہلِ بیت جنہوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حاکم آئے کوئی بھی آئے یہ اہلِ بیت سے دشمنی کرنے کے لیے تیار اس نے فوراں تمہارا آگلا خط لکھا کہ مجھے بتاؤ جان سارانِ اہلِ بیت کی تعداد کتنی ہے جان کو رمان کر سکتے ہیں وہ جان سارانِ اہلِ بیت کی تعداد کتنی ہے آپ کوفہ کی جان روانہ ہوں گے تو مختار نے فوراں کیونکہ میں نے پچھلی مجال اس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو مولا علی دوبارہ جا رہے تھے شام محمد اللہ کرنے تو خوارج نے کوفہ ہی میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا تو جو کوفہ کی علی کے پکی شیعہ تھے وہ کوفہ چھوڑ چکے تھے یہ کوفہ کی اطراف کی بستیوں میں نکل مکانی کر کے وہاں جا کے آبات ہو گئے تھے پکی علی کے شیعہ تھے لیکن کوفہ چھوڑ چکے تھے یہ کوفہ سے نکل گئے تھے مولا میر المومنین کی شہادت کی خبر بھی ان کو کوفہ کے بہاری ملی امام حسن کے لئے یہ پڑا کرنا چاہتے تھے لیکن جب لشکر میں بغابہ دیکھی تو پھر بھی نہ پہنچ سکے اب یہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھے لیکن کوفہ بستی کے اندر شہر کے اندر موجود نہیں تھے جب جناب مختار کو خبر ملی کہ حسین علی علی آ رہے ہیں اور مسلم بھی پہنچ چکے ہیں جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤ انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اصدی قبیلے کے لئے بھیج دیا کہ جتنے تیرے قبیلے کے لوگ باہر جا کے بعد انہوں نے تو کٹھا کر مسلم ابن عوضجہ کو بھیج دیا آب اسے شاکری کو بھیج دیا برائر حمدانی کو بھیج دیا یعنی کہ جو پکے لوگ تھے جنہوں نے جنابے مسلم کے دست و مازو بننا تھا یہ کوفہ سے نکل گئے اطراف میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے تاکہ باہر سے دوبارہ بشکر اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم کوفہ کے دال الامارہ پر حملہ کریں اور ان سے تخت واپس لیں کم از کم کوفہ تو ان سے واپس لیں اب یہ تو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ افراد کہاں تھے جب جنابے مسلم کی شہادت ہوئے تو اب یہ کوفہ سے نکل چکے یہ اطراف کی بستیوں میں چلے گئے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لئے اور جاتے ہوئے جنابے مختار جنابے مسلم وہ ہانی بن اروا کے دھنچوں کے چلے گئے یہ ہانی بن اروا کوفہ میں کیوں رہ گیا تھا اس کی کوفہ میں رہنے کی طریقہ کہتی وجہ یہ ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا یہ بنی مزبا بنی مراد کی ایک شاق تھی اس قبیلے کا سردار تھا اتنا مضبوط قبیلہ تھا کہ جب یہ عام روٹین میں بھی گھر سے نکلتا تھا تو دو سو نوجوان اس کے ساتھ چلتے تھے دو سو نوجوان ہر وقت مسلح یعنی کہ اس کے جو پرسنل گار تھے حفاظتی دستہ تھا وہ دو سو قبیلے کے نوجوانوں پہ تھا اور اس کی پورا قبیلہ بلا شرکتیں گئے اس کی بات کو مانتا تھا یہ بزرگ ہو گئے تھے بڑا پا تھا ان کا لیکن قبیلے کے سردار تھے جنابے مختار جاتے ہوئے ہانی کے گھر جنابے مسلم کو چھوڑ گئے کہ آپ یہاں کیان فرمائیں گے میں باہر سے لشکر تردین دوں گا ہانی کوفہ میں آپ کا ساتھ دے گا ہانی کوفہ سے دستہ اٹھائے گا میں باہر سے لوگوں کو آنگا اور ہم دارالہ مارا پہ قبضہ کریں گے تاکہ حسین کی آنے سے پہلے کوفہ ہمارے قبضے میں آتا ہے اور ہم حسین کو تحت کوفہ میں بٹھا دیں گے پھر جب حسین کوفہ میں آ جائیں گے پھر ہم دستہ لے کے نکلیں گے پھر ہم بسنے جائیں گے پھر ہم شام جائیں گے پھر ہم باقی فتوحات کریں گے لیکن کم از کم امام حسین کے آنے سے پہلے ہمیں کوفہ کلیر کرنا ہے توہ جو ہو رہی ہے بہت کی بزنگی اب جنابہ مختار جا جائیں جنابہ حانی بن اروہ کے گھر سرکار مسلم پہنچ چکے ہیں اب تب خبر ملیں ابن زیاد کو کہ یہ بہت نادر موقع ہے کہ مسلم کے قریب بھی ساتھی اس وقت کوفہ میں وجود رہی اگر آ سکتا ہے تو یہ وقت بڑا کیوں گے اس میں پہنچ جاؤ کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں لڑنے کی شدت نہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ مجلس کو تاریخ سمجھ کے نہ سنیے گا آپ کا دور سمجھ کے سنیے گا امام آنے والے تھے اور تین طرح کے طبقے کوفے میں کام کر رہے تھے ایک وہ تھے جو سوچ رہے تھے کہ امام آئیں اور ہم جانے قربان کریں ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ امام آ جائے لیکن ہم اپنی دنیا داری ایش وران چین سکون اس میں کوئی کمی نہ آئے اس میں کوئی خلل نہ آئے ہمیں اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے ہمیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے ہمیں کوئی چیز قربان نہ کرنی پڑے بس آ جائے آسانی سے آ جائے تو ہم بیعت کر لیں گے یہ تو درمیان والا طبقہ تھا جنہوں نے اس سوچ کے ساتھ امام کا انتظار کیا ان پہ آج بھی لانت ہو رہی ہے اس لیے کہ صرف حجت کا انتظار کرنا عبادت نہیں اگر آپ نے خود کوئی تیار نہیں کیا آپ نے اپنے آپ بھی کو مضبوط نہیں کیا تو کیا مختار ان میں نہیں رہتا تھا مختار انہی میں تھا تو انہی میں رہنے والا مختار خود کوئی تنا مضبوط کیوں کر رہا تھا اور آج مسلم بن عقیل سرکار کے روزے پہ جاؤ تو حانی کی قبر میں سلام کیوں ہو رہا ہے حانی کسی نبی کی اولاد نہیں نسل امام نہیں لیکن آج بھی حانی کی زیارت پڑھی جا رہے ہیں آج بھی حانی کی زریچوں بھی جا رہے ہیں آج بھی مختار کی زریچوں بھی جا رہے ہیں اور وہ یکوفہ کے کردار جو صرف انتظار کر رہے تھے وہ تاریخ میں فراموش ہو گئے اب صرف انتظار امام کے لوگوں میں شدت نہیں تھی اور جب انتظار کرنے والوں میں شدت نہ ہو تو ابن زیادوں کو موقع مل جاتا ہے آٹھ یا نو بندے بھی بات کو آج کے پیلا میں سمجھیں گے تو یہ بستو آپ کے لئے نصیحت بن جائے یعنی کہ اتنی تدات اور ابن زیاد کو ڈاری کوئی نہیں تدات شیعوں کی جتنی بھی زیادہ ہو اگر ان میں مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو تو دشمن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اسے کوئی خوف نہیں تھا اسے کہا ٹھیک ہے شدت چیک کرو کتنی ہے انہوں نے کہا کوئی شدت نہیں ہے قیام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے سکت ہی نہیں ہے لڑنے والے نہیں ہیں بلد دعوے کر رہے ہیں خط لکھ رہے ہیں آجل الاجل کہہ رہے ہیں امامت ایک بار امت کو آزم آ چکی ہے اب امام بار بار امت کو نہیں آزمائے گا قیام کرنے کی صدق نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں سپاہیوں سے کہا کہ میں پہنچوں گا رات کے وقت لیکن کسی کو میرے آنے کی خبر نہ ہو میں کوئی سپاہی نے لے کے آؤں میں کوئی جمدونی لے کے آؤں گا نشکہ بھی لے کے آؤں گا چند افراد کے ساتھ آؤں گا اور جب میں آؤں تم نے کوفہ میں گلیوں میں ایک بات کہہ دینی ہے کہ حسین پہنچ رہے ہیں کتابیں کہتے ہیں کہ اس نے کوفہ کے بار پڑھا گیا اس نے وہ لباس زیبتن کیا جو حاشمی پہن دیتے ہیں حاشمیوں کا سر پہ امامہ رکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا یہ امامے کے دونوں لڑت چھوڑتے تھے اور دونوں کو گردن پہ گھوماتا تھا اس نے اپنے امامے کو حاشمی نسل کے مطابق ساتھ پہ رکھا سیاہ امامہ ہوا پہنے گھوڑے پہ سلا ہوا اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہو گیا ادھر یہ کوفہ میں داخل ہوا اور ادھر گلیوں میں اسی کے ایجنٹوں نے شور کر نشن کر دیا امام آگئے امام آگئے امام آگئے اب جو محبت کا دعوت کر رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اپنے زیادہ اور وہ دوڑ آئے اور آکے سواری کو پکڑ لیا فرزند رسول جب نظہرہ آپ کہاں تھے ہم انتدار کر رہے تھے اس اگلی سطر پہ کوئی اور بولے نہ بولے اور صدا سے دعوانے لے لگا ہو امام کی معرفت ناکس ہو تو لوگ ابن زیاد کبھی امام سمجھ رہے تھے یہ ناکس معرفت تھی یہ معرفت ناکس تھی اور آپ جو معرفت والے یہ نہیں کہ ساری چلے گئے تھے معرفت والے جو معرفت والے کوفہ میں مجھوڑ تھے ان میں سے ایک نیوی اپنے گھر کی کھڑکی نہیں کھولی لوگوں نے آگے کہاں امام آگئے ہیں انہیں کہاں امام نہیں آسکتے انہیں کہاں کیوں نہیں آسکتے نہ کھڑکی کھولی نہ چھت پہ گئے نہ بازار میں آتے ہوئے کہاں تمہیں کہاں سے پتہ تلا یہ حسین نہیں ہے وہ جو کہاں حسین ہوتے تو رات کو نہ آتے کیا معرفت ہے رسول کا نوازتہ ہے جو مکہ میں رات کو داخل نہیں ہوا تھا حسین ہوتے تو رات کی تحقیقی بنا آتے ہیں دن کی روشن بنا آتے ہیں ایک عورت ہے تحقیق میں اس کا کردار لکھا ہوا ہے وہ بھی معرفت والی ہے دیکھیں جنہوں نے عرفان دکھایا نا ان کے نام بھی آج ہیں چند لمحوں کے لئے توہا نے مسلم کو گھر میں بلایا تھا آج جب بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس بی بی کا نام ضرور ہے یہ ہوتے ہیں کردار اس وقت ان کے پیشے نظر کیا تھا قتل گردن کٹے گی گھر جلے گا انہوں نے اس وقت سمجھوتا کر لیا انہوں نے کہاں کچھ نہیں ہوتا مکسان کروائیں گے نقصان ظاہری طور پہ اس وقت جن کے گھر بچے ہوئے تھے انہوں نے کہاں کتنے پاغل ہیں گھر جلوائے گھر جلوائے گھر جلوائے گھر جلوائے گھر لیکن جنہوں نے گھر کے درمازے بند رکھے تھے آج ان کا پتہ ہی نہیں کون جس نے چند لمحوں کے لئے حجت کے لئے دروازہ کھولا نائب امام تو جنابی آج اس کا نام جناب مسلم کے نام کے ساتھ دیکھا ہے ایک عورت وہ بھی عارفہ تھی وہ اپنے گھر کے چھت پہ آئی اس نے چھت پہ آکے یوں بزار میں سرسلی نگاہ کی واپس جا کریز کہتے ہیں واپس آجا حسین نے جنہوں نے سننا دنوں میں جگہ دینا کریز نے کہاں کبھی مدینہ گئی یا کہہ لیکن نہیں حسین نے کہاں گھر دیکھا ہے کہتے ہیں نہیں دیکھا اور بھوڑی ڈشخوãy ہوسین اور میں وسلم ہوسینể تو دایا وباسر دوتا ہاں ہاں ہوسین وہ اس نے کہاں گھر ہاں ہوسین ہاں ہوسین ہاں ہوسین ہوسین ہاتھ عباس کے بغیر حسین کیسا ہے وہ حسین کیسا جو بازی کے بغیر ہے یہ حسین نہیں ہے دھوکہ ہو گیا عمت کو دھوکہ ہو گیا عمت کو کہ انہوں نے ظالم کو امام بنانے گا اب امام حسین دیکھ بھی رہے تھے جان بھی رہے تھے اور کوفے والوں کی اس چیز سے واقف بھی تھے جب حسین ابن علی کوفہ سے تھوڑے فاصلے پہ تے تو انہوں نے ماننے والوں کو اس آزمائس میں کیوں ڈالا آج کے پیرائے میں گفتو سننا حجت ظہور جب قریب کرتی ہے ایک بار ماننے والوں کو توڑتی ہے پہلے کسی ظالم کو پھیج کے دیکھتی ہے یہ کتنے پکے میں ہیں اب پتہ تلانگے باروے سے پہلے دجال کیوں آئے گا امام سے پہلے ایک فتنہ ضرور آتا ہے اور وہ چھان لگا دیتا ہے اور یقین کرو واللہ باللہ سمت اللہ شرعی کسم کھا کے منبر پہ کہنا جس قسم کا طوفانہ بھی واجب ہو جاتا ہے اب بھی باروے کا چھان لگا ہوں استقامہ ضروری ہے عقیدے پہ قائم رہنا ضروری ہے ٹھیک ہے مر جانا ہے جنگی چند روزہ ہے مرنا بھی تو ہے نا بندے بیمار ہو کر جس طرح بھی تو مری جاتے ہیں انہوں نے سنجھوتا نہیں کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حسین ہی کا انتظار ہے اتنا دھوکہ ہوا کہ جو کوفے کا گورنر تھا نمان بن مشیر اسے بھی نہیں پکا کہ یہ اپنے زیاد ہے کتابے کہتے ہیں وہ اپنے دردار نمارہ کے چھت پہ جا کے گھرے کہا حسین میرے معنی فرمائیے میں آپ کے قتل میں ہاتھ نہیں ڈالا چاہتا اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس پلٹ جائیے دار نمارہ کی طرف نہ بڑھئے کوفہ کے لیے خطرہ ہے یہ اپنے زیاد ہے بلکل دار نمارہ کے نیچے جا کے اپنے نکاب کو اتارا اور اس کی طرف گھول کے دیکھے کہا کہ ملاؤں میں حسین نہیں کہ تو کوفے کا حاکم ہوگے حسین سے اتنا خوف جاتا ہے یہ پہ تحریک پڑھا ہے یہ دار نمارہ پہنچتا ہے اسے کہتا ہے اپنے تودے سے معذول اور کوفے کا گورنر آن میں ہو اسے حاکم کی چٹھی رہتا ہے اور کوفے کا چار سپاہ رہتا ہے رات جیسے بھی اس کی گزرتی ہے گزرتی ہے یہ سب کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے پتا کر وہ مسلم کا ہے میں فضائر پڑھا ہوں مجھے جناب مختار پہ آج ہر صورت لے کے جانی ہے جناب مختار اشرا مانتا ہے پورا اور مجھے کل والی ایک مئنس میں نے بچا کر رکھی ہے جس میں میں نے جناب مختار کی مکمل سیرت آپ کے سامنے پڑھنی ہے پھر اگری مئنس سرکاری والی اور اثر کی پاک ماں کی عزت میں پڑھنی ہے جناب ملقائم میں میں پوری مئنس پڑھوں گا کہ جناب شہدادی کا تامو کہاں سے کہاں کیسے اور پھر آخری مئنس وارث کے رجت میں پڑھی جائے کہ جب امام پڑھتے گے تو پھر کیا ہوگا کس کس کی حکمرانی ہوگی کون کون امام ساتھ آئے گا کیسے کیسے حملہ ہوگا کیا کچھ دنیا میں بہت آئے گا اب جناب مصلم بن عقیل کے خبر پہ کہتا کسی طریقے سے مجھے مسلم کی خبر دوں اگلے دن یہ فوراں قبیلوں کے سرداروں کو دعوت میں بلانا شروع کر دیتا ہے کھول دیتا ہے خدانوں کے مو جو قبیلے کا سردار آتا ہے اس کی قیمت لگاتا ہے کتنے لوگ ہیں اس کے قبیلے میں کتنے افلاد ہیں کیونکہ عربوں میں قبیلے کا ایک ہی مندہ چنان جاتا تھا وہ پورے قبیلے کا سوضا کر جاتا تھا یعنی کہ اگر سردار ہی ملون ہو جائے پورا قبیلہ ملون یہ قبیلے کے سرداروں کو بلاتا اور بلانے کے بعد ان سے کہتا ہے چلو بتاؤ قیمت کیا توانی وہ قیمت بتاتا اور قیمت دیتا آخر اس نے دو دن کوفہ کے روسہ عمرہ قبیلوں کے سرداروں سے بند کمروں میں میٹنگز کی جب اس نے کمزور کر دیا نا کوفہ کہ اب اتنے زیادہ لوگ نہیں رہ گئے کبھی کہ زیادہ میں نے خرید لیے ہیں اب اس کی ایک ہی تشویش تھی کہ میں کسی طریقے سے پتا کر رہا ہوں کہ مسلم کس کے کر رہے ہیں اس نے اپنے غلام معقل نامی حبشی غلام تھا اس کو کہا کہ تیری ایک ہی ڈیوٹی ہے تو کسی طریقے سے کوفے سے مسلم کا پتا کر رہا سبحان اللہ اس نے جناب مسلم کے اور مولا حسین کے چہنے والوں سے کہا کہ میں بھی حسین کا چہنے والا ہوں اور میں مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا مسلسل یہ بار بار دروازوں پہ جاتا آخر شریع کے آور حرسی مولا کے ایک صحابی ہیں وہ بزرگ ہیں وہ بزرگ میں نماز پڑھ رہے تھے اس نے انہیں جا کے قرآن پہ ہاتھ میں کے قسم دی جناب شریع اس کی بات پہ آگئے اور اسے حانی کے گھر لے گئے حانی کے گھر لے جا کے اس نے جناب حانی کے گھر میں جناب مسلم عشیس کی مواقعات کرواتے ہیں اب اس نے جا کے خبر دے دی کہ مسلم حانی کے گھر لے گا جبکہ مسلم حانی کے گھر لے گا تو اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ حانی کے گھر پہ حملہ کرتا ہے اس نے ایک قاسد کو بھیجا کہ جناب حانی کو کہو کہ تمہیں گورنر نے حاکم نے دربار در ملا ہے جناب حانی نے کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے اجازت نہیں دیتی جب میرے صحیح ٹھیک ہوگی میں ملنے کے لئے آنگا جب قاسد نے آکے خبر دی تو اس نے کہا کہ جناب حانی سے کہہ کہ آپ نہ آئے میں خود آتا ہوں ملنے کے لئے جناب حانی نے کہا اس نے کہنا پھر اکیلے آنا تیرے ساتھ کوئی بندہ نہ اب جرہ دیکھنا ذرا علی کے نوکروں کے اب جناب مسلم حانی کی گھرے جب خبر ہوگی کہ اتنے زیادہ آ رہا ہے جناب حانی بیمار تھے بزرگ تھے اس سے اچھا موقع نہیں ملے جو ہی یہ میرے گھر اس ملاؤں کو قتل کرتا یہ قتل میں اپنے ساتھ میں ہوں کہ یزید کے گورنر کو حانی نے گھر میں کتلے اور میرے قبیلے میں اتنا دام خام ہے کہ ہم اتنا بڑا قتل بوجھ اٹھا سکتے ہیں اب دیر نہ کیجئے گا اس سے اچھا و نادر موقع نہیں ملے جب ابن زیاد جناب حانی کے گھر پہنچ گیا تو یہ ملاؤں پہ تھے یہ آکے بیٹھ گئے اس نے غریت پوچھنے کی کوفے کے حالات کے بارے میں تفسر شروع کر دیا کیوں کوفے والا ایسا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یزید کی سلطنت کو مان لے حقوق اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے اب جناب مسلم بن نقید اندر کمرے میں جناب حانی بار بار کمرے کے درست دیکھ رہے ہیں کہ مسلم حملہ کیوں نہیں کر دیا جناب حانی نے ایک اشارہ دیا کہ اپنا امامہ اتار کے درکھا یہ ایک اشارہ تھا ایک سائم تھا کہ جناب مسلم کو قبر ہو کہ حملہ کرے آکر ابن زیاد جب دیکھتا ہے کہ حانی کی نظر بار بار کہیں اور یہ بھی اسے یقین ہے کہ مسلم یہی ہے ابن زیاد کو مسلم کا اتنا ہی ڈر تھا جتنا لوگوں کو عباس کا ڈر ہوتا تھا اس کے ذہن میں خوف تھا کہ مسلم اسی گھر میں موجود ہے آخر ابن زیاد جلدی کرتے جب جلدی کر کے نکل جاتا ہے جناب مسلم کمرے کا پردہ اٹھاتا ہے جناب حانی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں اے سرکار اے میرے سردار آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا قتل کیوں نہیں کیا لہا مسلم نقیب اس کی تروار اس کے بستر پہ رکھے کہتے ہیں وہ تیرا مہمان ہاشمیوں کی شرافت کششیوہ نہیں ہے اور ویسے بھی وہ لڑنے کی تیاری میں نہیں ہے اور وہ نہتا تھا ہم ایسے اس پر وار نہیں کر سکتے یہ دستور غیرت کے خلاف ہے یہ آسمیوں کی غیرت کے خلاف ہے اب جب یہ دربار میں واپس پہنچتا ہے تو پھر یہ جناب حانی کے قبیلے کے تین لوگوں کو جناب حانی اور اپنے درمیان مذاکرات کروانے کے لئے بھیجتا ہے کسی طریقے سے حانی کو مطمئن کرو اور اگر حانی مطمئن نہیں ہوتا تو اسے کسی طریقے سے دربار میں لے کے آؤ میں اس کو اتنا خزانہ دوں گا وہ مطمئن ہو پہ چلا جائے گا اب تاریخ میں اس بات کو کلیر نہیں کیا جا سکا کہ وہ تینوں ساتھ ملے ہوئے تھے یوں کے ساتھ مل ہو کام ہو لیکن یہ لکھا ہے کہ وہ جناب حانی کو اس کے دربار میں لے گئے جب جناب حانی اس کے دربار میں گئے تو اس نے جناب حانی سے کہا کہ میں ترے گھر بھی آیا میں نے تُسے پوچھا بھی مسلم کہاں ہیں تُو نے کہا مجھے نہیں پتا کیا تو اب بیس بات پہ قائم ہے جناب حانی نے کہا میں کہاں اس نے اپنے غلام اوکر کو بلایا جو حانی کے گھر میں جناب حانی سے ملکیایا تھا اس نے اسے سامنے کھڑا کیا اب جناب حانی کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا جناب حانی نے کہا بے شک میرے گھر ہے لیکن میں ایک لمحے کے لیے اسے بے وفائی نہیں کرسا اس نے جناب حانی کو ایک گالی دی ہے اور حانی نے دربار میں اس کی ناک پر اولٹی تلوار ماری ہے جو بھی تلوار کا بار کیا ہے تو یہ سیخ پاہ ہو گیا سپاہیوں نے جناب حانی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حانی کو قید خانے میں نہ ہو گیا جو ہی جناب حانی قید خانے میں گئے اور خبر پہنچ گئی کہ حانی کو قید کر لیا گیا ہے اب یہاں پر ایک باب سنے گا جناب مصلم دو ہزار لوگوں کے ساتھ دارو لمارا پہ حملہ کر دیتے ہیں یہ طریقہ ایک سپاہ ہوا باب تھا جناب مصلم دو ہزار لوگوں کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور دارو لمارا پہ حملہ کرتے ہیں دارو لمارا کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اب ستم زنیف ہی دیکھئے گا جناب مصلم کے ساتھ تعداد الرشق کی دو ہزار ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف اور صرف دارو نمارہ میں پچاس ہی پاہے تھے دو ہزاروں پچاس کا کیا مقام گا تھا محسول کر لیا جرام مسلم نقیل نے جب اس کو خبر ہوئی کہ اب کوئی حل نہیں تو اس نے قاضی شرعہ کو فورم بھیجا جو جامعہ مسجد کوفہ میں سرکاری طور پر خطیب تھا اسے کہ دارو نمارہ کی چھت پر جا اور کسی طریقے سے میرے سر سے یہ موت تھا یہ وقت ہوتا ہے ظالموں کو اس ٹائم کے لئے وظیفہ خار مولویوں کو استعمال کرتے ہیں اب تاریخ ہم دفن تو نہیں کر سکتے نا یہ کردار تاریخ میں لکھے کہ ان کو ترباروں میں جو کچھ سر پورا سال وظیفے ملتے ہیں نا وہ وظیفے کسی ان کی خدمات کے طرح پر نہیں ملتے وہ وظیفے اس لیے ملتے ہیں کہ جب حکومت میں مشکل بن جائے تو کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کر دینا جیسا کربا تم گسکہ میں ہوگا جا کے تاکہ ہماری حکومت کو کسی طریقے سے محفوظ کر دینا اب حکومت محفوظ کرنے کے لئے سے قاضی چھوڑے اب لوگ اس کے پیچھے مسجدِ کوفہ ہمیں نماز پڑھتے تھے جب اس چھت پہ آیا اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں کیوں گمرہ ہو گئے ہو انہوں نے کہا ابن زیادہانی کو قید کر لیا کہاں قید کیا ہے مہمان خانے میں بیٹھا ہے خاطر مدارت ہو رہی ہے ان کی میں قسم دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی میری بات میں یقین کرو ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ بالکل عمم میں ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابن زیادہانی کے لئے کچھ ایسا کرے اور میں یہاں بیٹھا رہا ہوں تقریر اتنی ججباتی تھی کچھے ذہن بکھر رہے ہیں یہی بات ہے کہ جب حجت ہونا یا امام کا وارث موجود ہو پھر چاہے کوئی بھی مقدس نما ہو دھوکے میں نہ نہ غیبت کی کتابیں غیبت نمانی غیبت تروسی جو مذہبت جافریہ کی غیبت کی موتبر کتابیں ہیں اگر ممبر پہ حدیث نہ نکھاؤں تو زندگی بھر مجھے ممبر پہ نہ نہ دینا کہ جب تمہارا امام آئے گا تو تمہارے ہی علماء میں سے ایک لشکر امام کے سامنے آکے گا فردن درسول واپس چلے جائیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں یہ کیوں یہ آنے سے وہ کون ہوں میں وہ شیعت کے لبادے میں ہو اور میں نے لفظ استعمال کرنے کے لیے عالم کہہ دیا ورنہ عالم ہو ہی نہیں سکتا نجف میں ایک عارف سے کسی نے آگے شکایت کی کہ آپ کے مدرسہ کے ایک طالب علم نے چوری کر لی ہے وہ نے کہا جملہ ٹھیک کر یہ نہ کہہ کہ نجف کے طالب علم نے چوری کر لی ہے یہ کہہ ایک چور طالب علم بن گیا ہے کچھ مولوی نہیں پیچھے ہٹیں گے کچھ گستاخ مولویت کے لبادے میں آتا ہے جب لوگوں کو خجر سے پیچھے کرتے ہیں امام سکر قاضی شرعہ نے وہ ہی کرداردہ کیا اسے لوگوں سے کہا میں قسمیں دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے آخر جناب مسلم کا لشکر ہٹنا شکر ہو گیا اوپر سے قاضی شرعہ بول رہا تھا اور نیچے سے جو اس کے تنخہ دار تھے وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو روک روکے کیا کر رہے ہو پانچ لاکھ علیہ السلام شام سے چل پڑا ہے جو شزید نے پھیج جائے وہ پہنچ گیا بالکل کوفے کے بھائے وہ پانچ لاکھ ہیں کوفے میں آگئے تو تمہیں کون بچائے گا حسین نے پھولی دو بھی آئے نہیں گھروں میں جاؤ حسین کا انتظار کرو حسین آئے تو پھول لڑنا حسین سے پہلے کیوں لڑے ادھر سے اس کی تقریر نیچے سے یہ فتنے ایسا کام ہوا کہ جنابِ مسلم دار العمارہ کے باہر صرف جنابِ حانی کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کرے اور جنابِ مسلم نے حانی کے خاندان سے کہا قدم نہ کھٹانا ہم اکیلے ہم نہ کریں گے جب اس کو خبر ملتی ہے کہ لوگ تو چھٹ گئے ہیں جا چکے ہیں لیکن مسلم ابھی تک دار العمارہ کے باہر موجود ہے اور حانی کے خاندان کے افراد موجود ہیں یہ ملاؤں جنابِ مسلم کو مزید کمزور کرنے کے لئے ہیں یہ جنابِ حانی کے خاندان میں سے چند لوگوں کو خریدتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم مسلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ حانی ہمارے قبیلے کا ہے ہم اپنے قبیلے کے سردار کی خود بات کریں گے تم تب آنا جب حسین آئیں گے بس یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب میں مسائل نہیں میں فضائل کیونکہ یہ موڑ ایسا آگیا تھا یہاں یہ مسال دنی ماضی تھی اب یہ وقت آگیا کہ جنابِ مسلم بلکل تن تنہا ہو گئے ادھر مسلم تنہا ہو گئے ادھر مفتار کو خبر میں گئے کہ ابن زیاد گورنر آ گیا ہے دارال امارہ میں محسور کر لیا گیا ہے حانی بن الروا کو اور جنابِ مسلم نے دو ہزار کے دستے کے ساتھ دارال امارہ کا گھرام کر لیا ہے جنابِ مفتار اپنے گھوڑے کو ترہاتے ہیں اور کوفہ کی طرح چل پڑتے ہیں اور جو جنابِ مفتار نے چند لوگ اکٹھے کی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ جب کوفہ آتے ہیں تو کوفہ کی باہر والی دیواروں کو بند کر دیا جاتا ہے فوجیں باہر کھڑی ہو جاتی ہیں کیا باہر سے کوئی اندر نہ آنے پائے جنابِ مفتار کوفہ سے چند فرسہ کے فاصلے پہ یا تو پیچھے سے آنے والے لشکر کا انتظار کر رہے تھے یا کسی اچھے موقع کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں خبر مل گئی کہ حانی اور مسلم دونوں کو شہید کر دیا گیا جو ہی یہ خبر ملتی ہے جو اب جنابِ مختار اپنے سر و سینے کو پیٹتے ہیں اور آہو فگا کر کے کوفہ کی طرف موں کر کے نوہ پڑتے ہیں وائے ہو کوفہ والوں تم نے حسین کے قاسد کے ساتھ انصاف نہیں کیا کاش میں کوفہ کو نہ چھوڑ کے جاتا میں سر تن من قربان کر دیتا لیکن مسلم پہ آنچ نہ آنے دیتا اب اگر فرزندِ رسول آگے تو میں کیا مو دکھوں گا اب اگر رسول کا بیٹا کوفہ میں آگا تو میں کیا مو دکھوں گا کہ ہم اس کے سفیر کو نہ سمارس کریں یہ ایک نوہ بلد کرتے ہیں اور جنابِ مصلم کوفہ کی بے مفائی سے اتنے چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ جنابِ مختار سرنڈر کر کے خود گرفتاری دے دیتے ہیں سپاہیوں کے قریب آ کے جنابِ مختار خود گرفتاری دے دیتے ہیں کہ اب کوفہ میں لڑنے کی سکت نہیں لیکن کم مز کم میں اپنے زندگی میں یہ نہیں دیکھ سکتا اور اپنے ایک غلام کو پیچھے کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں گرفتار ہونے کے لئے حسین بن علی کو خبر دے جہاں بھی ہیں ابھی کوفہ آئیں